اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا بیوی کے نصیب سے شوہر کا نصیب اچھا برا ہوتا ہے ہماری شادی کو دو سال ہو گئے اور جب سے شادی ہوئی ہے تب سے بلکل کاروبار ہمارا نہیں چل رہا ترہ ترہ کی پریشانی آ رہی ہے مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا اور شادی سے پہلے خوشحال زندگی گزر رہی تھی لیکن جیسے ہی ہماری شادی ہوئی ہے بلکل سب کچھ الٹا ہو رہا ہے تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کے وجہ سے ہمارا نصیب خراب ہو گیا ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس ویڈیو کو اب اچھے سے دیکھ لیں اور میری باتوں کا دھیان سے سنیں کیونکہ جس طریقے کا آپ سوچ رہے نا اس طریقے سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے یہ باتیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ایسا تھا ویسا تھا جیسے ہی شادی ہو گئی تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اور اسی وجہ سے جو ہے لوگ اپنی بیویوں کو تنگ بھی کرتے ہیں مارتے ہیں پڑھتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے اسے پریشان کرنے میں لگے رہتے ہیں اور جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی بیچاری یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے ہی میرے شوہر کا کاروبار خراب ہو گیا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں لوگوں کے اوپر سارے چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ سنیں دراصل یہ ہے کہ مصیبتیں جو لوگوں پر آتی ہیں ہم انسانوں پر جو مصیبتیں اللہ تبارک وطالعہ عطا کرتا ہے اس کی دو وجہ ہوتی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم پر جو پریشانیاں آتی ہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم کام کرتے ہیں ہمارا رہنسان ہوتا ہے ہمارے اخلاق ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں یہ ایک وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا آدمی ہے نیک آدمی ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا روزی بھی رکھ رہا گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا اس کے باوجود اگر اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو پھر اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اسے پسند کرتا ہے کیونکہ نیک بندوں پر بھی اللہ تبارک وطالعہ مصیبتیں نازل کرتا ہے آزمانے کے لئے آزمائش کے لئے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عیویب علیہ السلام بہت امیر تھے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے دو وقت تین وقت جتنے لوگ ان کے گھر میں آنا جانا کرتے تھے لنگرے لٹایا کرتے تھے روزان آنا جانے کینے گائی جبھا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے اسے آزمانا چاہا تو اسے آزمائیا بھی گیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے بدن پر کیڑے بھی پڑ گئے تھے اور بے شمار جو دولتیں تھی ساری دولتیں ختم ہو گئی تو اب اگر وہ کہیں کہ ہمارے بیوی کے وجہ سے ایسا ہوا یا ویسا ہوا تو یہ تو پھر غلط ہے تو در حقیقت اگر نیک بندے ہیں اور اگر اس کے اوپر اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اسے بزن کرتا ہے اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کے یہ وجہ ہوتی اس کے علاوہ بھی جتنے بھی انبیاء کرام آئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ تمام انبیاء کے اوپر مصیبت آئیں حضرت نوم علیہ السلام ان کی قوم نے ان کو پتھروں سے مارا اور سب سے بڑی بات جو ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا ان کے اوپر کم مصیبتوں کا پہار توڑا گیا بے شمار پریشان کیا گیا آپ کے شمار پتھر مارے گئے مصیبتوں کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑا تو در حقیقت پریشانی آنے کی جو وجہ ہے یہ دو وجہ ہے ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ کے کرتوت کے وجہ سے ہم لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے تاکہ ہم لوگ صدھر جائیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک واتاللہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اور ہمیں پسند کرتا ہے نصیب کسی کا کسی کی وجہ سے اچھا برا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کی بیوی کے وجہ سے آپ کا نصیب خراب ہو رہا ہے تو ایسا نہیں سب سے بڑی بات یہاں پر یہ بھی ہے اس کے کرنے میں حکمت ہوتی ہے یہ ہم بندوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک واتاللہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہم لوگ یہی سوستے ہیں کہ اللہ تبارک واتاللہ ہمارے ساتھ برا کر رہا لیکن در حقیقت جو ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے اللہ تبارک واتاللہ وہی کرتا ہے آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے ساملی میں آئے جیسے بچے ہوتے جب ہم انہیں اسکول بھیجتے ہیں تو وہ جانا نہیں چاہتا ہے اور وہ بچے یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کتنے بے رحم ہیں ہمیں اسکول بھیج دیتے ہیں 8-8 گھنٹے ہمیں وہاں رہنے پڑتے ہیں ٹیچر ہمیں مارتی ہیں ڈانتی ہیں پھر بھی ہمارے ماں باپ بھیج دیتے ہیں ذرا بھی رحم نہیں ہے آرام کرنے کا وقت بھی نہیں دیتے ہیں لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے پڑھ لکھ کر جب کامیاب ہو جاتا ہے کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہی بچہ اپنے ماں باپ کا شکریہ آدھا کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں بچپن میں پڑھایا بہت ارچہ کیا تو در حقیقت یہی ہے اللہ تبارک واتاللہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے طرح طرح کی پریشانی مصیبت ہے اور در حقیقت اسی کا نام زندگی ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے بلکہ صبر کرنا ہے اور اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو آپ کو کوسنا بھی نہیں ہے ڈانٹنا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے نصیب میں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اچھا ہے اور برا کچھ نہیں اس کا نصیب اس کا ہے آپ کا نصیب آپ کا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں اور باقی اگر آپ کے منہ میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں